حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے وائیت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب بستر پہ تشریف لاتے ناما علاشکہ العیمن تو دایاں کروٹ پہ لیٹتے سونے کے لئے جب آدمی بستر پہ لیٹے تو دایاں سائٹ پہ لیٹنا سننا تھا جب لیٹتے تو ایک دعا فرماتے یہ دعا انتہا درجے کی خوبصورت دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اسلمت نفسی علیکہ کہہ اللہ میں اپنی جان تیرے سپرد کرتا ووجہت وجہی علیکہ اے مولا میں اپنے چہروں کو تیری طرف متوجہ کرتا اے اللہ میں اپنا سارا معاملہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا وعلجعتو زہری علیکہ اے اللہ میں اپنی پشت تیری پناہ میں دیتا ہوں رغبتوں ورحمہ اے اللہ تیری ساتھ محبت اور تیرے خوف کی وجہ محبت اتنی ہے کہ تجھ سے دور نہیں ہو سکتا خوف اتنا ہے کہ میں غافل نہیں رہ سکتا یا اللہ خوف اور محبت کے تقاضوں سے یہ میری جان پی تیرے سپردہ ہے میری پیٹ پی تیرے سپردہ ہے پھر کہتے لا مل جعہ ولا من جعہ منک اے اللہ تیرے سوا نہ کوئی پناہ گاہ ہے نہ کوئی راہ نجات پناہ بھی تیری ہے نجات بھی تُو نے دیتا اگر کہتے اللہ علیک مالک یہ سب کچھ تیرے ہی سپردہ ہے تیرے سوا کون ہے آمن تو بکتاب کل لذی انزلتا ونبی جکل لذی ارسلتا اے اللہ ما ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر جو تُو نے نازل کی ہے اور اس نبی پر جو تُو نے بھیجے یہ ساری داستان خدا کے سپرد کر کے جان بھی سوچ بھی فکر بھی معاملات بھی سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے اپنے ایک ایمان کا قرآن پر اور رسول پر سوتے ہوئے اقرار کر کے وعدہ کر کے سو جائے اس کا مطلب ہے بوقتے نیند جب آدمی بستر پہ جائے تو اپنے سارے معاملات سپرد خطا کر دے اپنے زبان میں کر دے یا اللہ جان بھی تیری یہ جہان بھی تیرا میری سوچے تیری فکر تیرا پیٹ تیری سر تیرا میری ساری توجہات تیری مالک تیرے سوا تو کوئی پناہ گائی نہیں ہے تُو نے ہی نجات دینا ہے تیرے علاوہ تو راستہ ہی نہیں ہے یا اللہ میں تیری ہر کتاب کو مانتا ہوں تیرے ہر پیغام کو مانتا ہوں تیرے ہر نبی پہ ایمان لاتا ہے رزانہ تجدید ایمان کر کے سونا کیا خبر موت آ جائے صبح انسان اٹھے بھی نہ اگر یہ سارا اقرار رامہ کر کے آدمی سوتا ہے تو اس کا مطلب ہے جب موت آئے گی تو ایمان والی اس لیے دوسری وجہ یہ بھی ہے یہ جو نید ہے یہ موت کی بہن کہلاتی ہے یہ سیم ایک صورت ہوتی ہے جس طرح مرنے والا سویا ہوتا اس کو خبر نہیں ہوتی ارد گرد کی جو سویا ہوتا اس کو بھی خبر نہیں ہوتا کتنے معاملات ہو جاتے ہیں کہتے ہیں مجھے خبر نہیں میں تو سویا تھا تو نید ایک مثال ہے انسان کے موت کی اللہ دکھانا چاہتا ہے جب ایک آدمی سویا ہے دوسرا آدمی اٹھ کے پھر رہا ہوتا ہے معاملات کر رہا ہے اس کو خبر تک نہیں ہوتی دور تک جب اٹھتا ہے کہتے ہیں یار میں نے یہ کیا وہ کیا فلان کہتے ہیں مجھے کوئی ہوش نہیں یہ مثال موت کی مثال نید کی صورت میں دنیا میں رکھ کہ اللہ پاک نے موت کا نظارہ کیا ہے ہر وقت آدمی موت کو دیکھتا ہے بر فرق اتنا ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ موت ایسے ہوگی یا موت میں ہماری حالت کیا ہوگی اس لیے جب سونا ہے تو خود سب کچھ اللہ کے سپورٹ کر کے سونا ہے گویا کہ اسی حال میں موت بھی آ جائے تو ہمیں ٹینشن نہ ہو بلکہ حالت ایمان میں ہی موت ہو جناب برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے ہی روایت دوسری روایت نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ برہ بن عاظب فرماتے سرکار نے مجھے خاص طور پر فرمایا فرمایا برہ بن عاظب جب بھی سونے لگو تو نماز جیسا وضو کر لی جس طرح نماز پڑھتے ہو اس کیلئے وضو کا احتمام کر دو باقاعدہ تعالیٰ پر وضو کرو وضو کر کے پھر بستر پہ جاؤ سمت تجع الاشکہ الایمن پھر دایا کروٹ پہ لیٹ جاؤ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو سونے کے تین عدب ہو گئے پہلا عدب بنا وضو کر لے دوسرا عدب ہوا جب بستر پہ جائے تو دایاں سیٹ پہ لیٹیں اور تیسرا عدب ہوا دعا پڑھ کے لیٹیں یہ دایاں سیٹ پہ لیٹنے کا جو فقہانس کی اور اشارہین نے شرعہ لکھی ہے اس کا انداد یہ لکھا ہے یہ دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھیں بازو بہر نکال دیں اور اپنے ٹانگیں تھوڑی سی کلوز کر لیں اگر ایسے آدمی لیٹا ہو تو یہ شکل محمد بنتی ہے لفظ محمد جیسے لکھا جاتا ہے یہ سر میم بن جاتا ہے یہ بازو ہا بن جاتا ہے پیٹ انسان کا میم بن جاتا ہے تھوڑ سے گھٹنے کلوز کیے ہو تو یہ پھر دال بن جاتی ہے شکل محمد بنا کر سونا یہ اللہ کے نبی کو بڑی پسانت دیں جو آدمی اس حال میں سویا ہو اور اسی میں ہی اگر اس کی موت آ جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے آدمی جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا شکل محمد میں سنت پر عمل کرتے ہوئے آدمی سو جائے اگر ایسے ہی موت آ جائے تو قیامت کے دن پھر اسی شکل صورت محمد میں انسان ہوگا